مولانا مفتی شہاب الدین پوپلزئی کے اکساوے اور چکاوے میں آکر خیبر پختونخاہ حکومت نے اٹھائیس میں روزے کو چاند دیکھنے کا اعلان کرتے ہوئے عید منانے کا احتمال کیا مگر انتیس روزے پورے کرنے کے لئے حکومت کو قضا روزے کا بھی اعلان کرنا پڑا جمعہ کے روز خیبر پکے میں ماہ رمضان کے انتیس روزے پورے کرنے کی غرصے قضا روزہ رکھنے کا احتمال کیا گیا قضا روزہ رکھنے کا اعلان جمعیرات کے روز سرکاری صدق پر کیا گیا تھا اسلامی تاریخ میں ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی حکومت نے سرکاری سطح کے اوپر قضا روزہ رکھنے کا اعلان اور احتمال کیا گیا ہو مفتی پپلزہی نے رمضان کا آغاز کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ انہیں پچیس شہاتیں محصول ہوئی ہیں جن کو مستند قرار دیا گیا اور پھر اٹھائیس میں روزے جو چاند نظر آیا اس حوالے سے بھی ان کا کہنا تھا کہ چاند دیکھنے کی انہیں چالی شہاتیں محصول ہوئی ہیں اب یہ اللہ کی طرف سے دیکھیں یہ کس کی اوپر عذاب پڑتا اور کہر ٹوٹتا ہے پہلے رمضان شریف کا چاند دیکھنے کا جن لوگوں نے گواہی دی تھی وہ جھوٹے تھے یا جن لوگوں نے ایر کا چاند دیکھنے کی گواہی دی وہ جھوٹے تھے